نظرات آپ سم رہے ہیں رضوی نیٹ ورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسئلہ کو مذہب کا تحفظ ہو لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے بابستہ رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز پر روز نجدی ملاؤں اور سلح کلیوں کی گمراہ بادوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں وہ ان کو پیچان کر مسئلہ کے علاہ حضور سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اگر آپ حضرات بھی اپنے آنیاں کوئی کونفرنس جلسہ کوئی پیروگرام رزوی نیٹورک پر اپلوڈ کر بنا چاہتے ہیں تو رزوی نیٹورک کے بانی جناب الہاج شیخ سجاد حسین رزوی سے رابطہ قائم کریں واتس اپ نمبر سیون ایڈ سیون ایڈ فائی سیون ایڈ فائی سیون ایڈ فور ون سکس اکر جن سے میری مراد شائر ہندوستان بلبل باغی رسالت حضرت علفت نوری نیپال تشریف رکھتے ہیں وہیں شہن شائر خطابت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا رزا فادقی صاحب قبلہ مدھونی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں آپ تمامی حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں ایک شیر کہہ دوں آپ تمامی حضرات سنیں گے ماں کے متعلق کی شیر کہہ رہے تھے کربلا والوں کے متعلق بھی شیر کہہ رہے تھے میرے ذہن میں یہ شیر آ رہا تھا شاہدی کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہیں آپ تمامی حضرات غور کریں گے سنیں گے کہ بہت عرفہو عالہِ عزمتِ شہدہ یہ بات سچ ہے سچ سے تو انکار کر نہیں سکتے بولیں میں نے کہا میں بار بار آپ کو ٹورچر نہیں کروں گا بار بار بولنے کے لیے نہیں کہوں گا آپ لوگ پڑھے لکھے رکھے ہیں خود سمجھدار ہیں خود بولتے رہے ہیں بہت عرفہو عالہِ عزمتِ شہدہ یہ بات سچ ہے سچ سے انکار تو کر نہیں سکتے بہت عرف او آلہِ عظمتِ شمدہ یہ بات سچ ہے سچ سے انکار تو کر نہیں سکتے اور حسین کل بھی تھے زندہ اور اب بھی زندہ ہے نبی کی گود کے پالے ہیں مر نہیں سکتے حسین کل بھی تھے زندہ اور اب بھی زندہ ہے نبی کی گود کے پالے ہیں مر نہیں سکتے حسین کل بھی تھے زندہ اور اب بھی زندہ ہے نبی کی گود کے پالے حیمد نہیں سکتے اور شاید نے کہا ظالیموں کی تو عید ہو جاتی روح مسلم شہید ہو جاتی گرنسر کٹاتے امام حسین ساری دنیا یزید ہو جاتی حضرات آپ ہر جگہ سبحان اللہ نہ بولے جہاں سبحان اللہ بولنے کا موقع ہے وہیں بولے ایک دفعہ یہ ہوئی ہوا ایک مولانا صاحب جلسے ہی میں آ رہے تھے اچانک ان کی گاری ایکسیڈینٹ کر گئی وہ گر گئے اور گرنے کے بعد انہیں چوٹ لگی مولانا صاحب جیسی اسٹیز پہ بیٹھے بیٹھنے کے بعد کہا بھئیہ مجھے بہت دیر ہو گئی اس لیے کہ میری گاری کسی گاری سے ٹھوکر لگنی کی وجہ سے مجھے چوٹ لگی ہے اور میں میرے بدن میں نہ جانے کتنے زخم ہو گئی تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ ایسی چیز نہیں کرے جہاں پر جو موقع محول دیکھیں وہی بولے 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 بول جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے اے بڑھی ماں تیرے چہرے کے جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے حضرات میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آئیے میرے پاس میری فریشت میں ایک بہت عظیم شاہد دائر محبت کی صورت میں قید ہے اور آپ کی سماعتوں کے فضاؤں میں کننے کے لیے پڑھ تول رہا ہے بہت خوبصورت لیجا بہت اچھی آواز جن سے میری براد شہن شاہ ترنم بلبل باغ رسالت حضرتِ علفت نوری سے ہے لیکن اتنا بڑا شاید میں آپ کے حوالے اتنے آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتا جب تک اس محفل میں بیٹھا ہوا ہر ایک فرد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میرے نعرے کا جواب نہیں دے گا وقت تک میں انہیں پیش نہیں کروں گا دیکھتا ہوں کتنے ہزار سننے والے ہیں میں خود بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں آپ بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے نعرہ لگائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت جن حضرات کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیا ہے دونوں ہاتھ سلامت دونوں ہاتھ اٹھائیں اور جن کے ساتھ مجبوری ہے کوئی بات نہیں ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ عید ملاد النبی حضرتِ علفت نوری نعرے تکبیر نعرے رسالت اس شیر کے ساتھ کے میرے وجود کی خوشبوت ہی افتھکانے میں نبی کی نات نے پھیلا دیا زمانے میں ہمیشہ اپنے ذہن پہ یہ راز ارض کر دو تم سکون ملتا ہے ناتِ نبی سنانے میں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ممبر شریف تشریف فرما متدس علمائے کرام سامن حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جواب تو بہت تگڑا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی سفیدت کو سیسرامت رکھے آمین یقیناً آج کے اس جلسے میں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں ایک عقیدت ایک لگن کے ساتھ بیٹھے ہیں شاید پہلی بار اس دیارے محبت میں اتنا خوبصور جلسہ سجایا گیا جس میں الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں نہ عراقی نہ جلسہ کی کمی نہ محبت کی کمی نہ سجاوٹ کی کمی الحمدللہ مزروں کے خیزان سے ہر ایک چیز بھرپور ہے اور کیوں نہ ہوں کہ جس کے رہنماں جس کے قاہد علماء کرام ہوں اور آپ کے سامنے آپ کے خوبصورت خطیب و امام عالم نبیل حضرت اللہ اندلی بے گلشین رسالت ریاض بھائی ہو اور جن کی صدارت بزرگ شخصیت کی ہو سرپرستی عالی شخصیت کی ہو کیوں نہیں یہی سجلسہ کامیاب ہوگا اے شکر بان اللہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے پہلی بار آپ کے یہاں جلسہ ہو رہا ہے اتنے سارے علماء کرام بھی اس موڈ میں پہلی بار تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ اس لگن کو صحیح سلامت رکھے دعا کیجئے کہ ربِ قدیر اپنے بارگاہِ علیہ میں اس کانفرنس کو قبول و مقبول فرمائیں جتنے حضرات جتنے ہمارے سنی بھائی تشریف فرمائیں اللہ تعالیٰ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائیں الحمدللہ سیٹی ساؤنڈ سرویس کی کھنکتی بھی آواز یقیناً آپ کے کانوں تک جا رہی ہے الحمدللہ بڑی طبیت مسرور ہو رہی ہے ایک سے خطبہ اسلام علماء کرام کا عورد مسعود ممبر شریف پر ہے بہت سارے ویٹنگ میں ہیں جب ٹائم ہوگا کنفرم ہوتے ہوتے آ جائیں گے اسٹیج پر انشاءاللہ آپ کی نظروں کے سامنے ایک بہترین خطیب ولا ولا انگیز جن کی خطابت ہوتی ہے عالمی زیشان خطیب الاسلام حضرت اللہ رضا فاروقی صاحب قبلہ کی شکل میں تشریف فرما ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سواب داریں حاصل کر سکتے ہیں بہت سارے علماء کرام اور سنے پر سہاگے کا رنگ دکھلانے والے ہماری نقی بہل سنت ہی پل ٹوک ٹائم آپ کے حوالے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے زور نقابت میں برکت عطا فرمائے یقینا کم ٹائم میں زیادہ کام کرنا چاہیے ہر انسان کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے اس لئے بغیر کسی تاخیر کے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی محبتوں کے سائے میں ہم شروع ہو جائیں اس سے پہلے آئیے ہم تمامی حضرات بارگہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں والہانہ عقیدت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں باوازے بلن پڑھیں اللہ ربو محمد فل ٹاور کام کر رہا ہے نا ٹاور کام کرنا چاہیے اس لئے کہ الحمدللہ سنیوں کے اندر کبھی بغداش شریف کا نیٹور کام کرتا ہے جس کے اندر بریلی شریف کا نیٹور کام کرتا ہو جس کے اندر اجمیر شریف کا نیٹ ورک کام کرتا ہو جس کے اندر تیغ علی کا نیٹ ورک کام کرتا ہو تو کبھی ان کا موبائل اور ان کے دل کا سیم بیست ہوئی نہیں سکتا اس لئے انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ آپ اس انداز میں سننے کے لئے بیٹھے ہیں سب سے پہلے عالی حضرت امام اہل سنت حضور احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی لکھیوی ناپیا کلام کے کچھ اشار آپ تمامی حضرات کے حوالے تبرکن پرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ایک مرتبہ سارا مجمع بولیے سبحان اللہ سرکارِ عالی حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے آئیے مشہور زمانہ کلام میں دو تین اشار تبرکن پر رہا ہوں ایک مرتبہ سارا مجمع بولیے سبحان اللہ ملعظہ فرمائے سنتے ہیں کہ میں ہی شرمی سبحان اللہ یعنی آگے ہی والی کی ذمہ داری نہیں کہ یہ سبحان اللہ بولے جن کو چاہے جو چاہے نہیں کی بول کر کما سکتے ہیں ملعظہ فرمائے سنتے ہیں کہ میں ہی شرمی سنتے ہیں کہ میں ہی شرمی صرف ان کی رسائی ہے اچھا ایک بار چپ رہی آپ آگے والے ہم اپنے چیرمین بھائیوں سے سبحان اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں ملعظہ فرمائے سنتے ہیں کہ میں ہی شرمی سنتے ہیں کہ میں ہی شرمی صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ میں ہی شرمی سنتے ہیں کہ میں ہی شرمی سنتے ہیں کہ میں ہی شرمی صرف ان کی رسائی ہے دوگروں کی رسائی ہے دوگروں کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے دوگروں کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے سنتے ہیں کہ میں ہی شیمی اور اگلا شیر ملاحظہ فرمائے ایک بار جھوم کر بولیئے سبحان اللہ بہت امدہ شیر کلام رضا پڑھ رہا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ سب انہیں سب میں ہی شیمی کہ سب انہیں سب میں ہی شیمی سب انہیں سب میں ہی شیمی سب انہیں سب میں ہی شیمی للکار دیا ہم کو سب انہیں سب میں ہی شیمی سب انہیں سب میں ہی شیمی للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اے بے کسوں کے آقا اب تیرے دوہائی ہیں بے کسوں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار اللہ اکبر اے بے کسوں کے آقا اے بے کسوں کے آقا اب تیری دوہائی ہیں سب انہیں سب انہیں سب انہیں سب انہیں سب انہیں سب انہیں مکتہ رضا ملعظہ فرمائیں اعلیٰ حضرت کے نام پر بول دیجئے سبان اللہ اللہ کہ مطلع میں کیا شک تھا ملعظہ فرمائیں نوری سگنل کو ذہن میں رکھیں اگر میں اٹھا دوں تو سمجھ جائیے کہ سب انہیں سب انہیں خوراں کی ضرورت ہے ملعظہ فرمائیں کہ مطلع میں کیا شک تھا مطلع میں کیا شک تھا اللہ مطلع میں یہ کیا شک تھا مطلع میں یہ کیا شک تھا مطلع میں وَلَّاہِ رَزَا وَلَّاہِ اگر صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ میں ہی شیم صرف ان کی رسائی ہے گھر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے گھر ان کی رسائی ہے سبحان اللہ ترد پاک پڑھ لیے اللہ ربو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عالی حضرت امام اہل سنت حضور احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ یہ لکھی وینات جن کے خوبصورت کلام ہم پڑھ رہے تھے آپ سماعت کر رہے تھے الحمدللہ اللہ نے رضا کے کلام میں وہ تاثیر رکھا کہ ایک کڑوڑ دفعہ بھی سماعت کریں پھر بھی تشنگی نہیں جاتی آئیے عالی حضرت کے کلام سے استفادہ حاصل کرتا ہوا برکتیں حاصل کرتا ہوا دو شیر ایک مطلع اور ایک شیر آپ تمام ہی حضرات کے حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ تیاری اچھی رہی بیداری اچھی رہی تو اور ٹاک ٹائم آپ کے حوالے کی جائیں گے ورنہ ہم بھی سائلنٹ ہونا جانتے ہیں ملحظہ فرمائے ایک شیر دے رہا ہوں ارشاد ہو عطا ہو ملحظہ فرمائے محمد کی سناخانی سب لوگ بولیے پیچھے والے بھی بولیں گے سبحان اللہ میں پیش کر رہا ہوں ملحظہ فرمائے کہ محمد کی سناخانی محمد کی سناخانی محمد کی سناخانی محمد کی سناخانی آپ سوچ رہے ہوں گے گلفت نوری بھول گیا لیکن میں سبحان اللہ کا انتظار کر رہا ہوں کہ محمد کی سناخانی محمد کی سناخانی یہاں بھی ہے وہاں بھی نہیں ملحظہ فرمائے ملحظہ فرمائے محمد کی سناخانی محمد کی سناخانی یہاں بھی ہے وہاں بھی نہیں اللہ نے اگر ذہن میں طاقت دیا ہے سینے میں دم رکھا ہے تو بولیے گا سبحان اللہ ملحظہ فرمائے کہ محمد کی سناخانی یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں محمد کی سناخانی محمد کی سناخانی یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں نبی کا ذکر نورانی یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ علفت نوری نعرے تکبیر نعرے رسالت نبی کا ذکر نورانی نبی کا ذکر نورانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اور اگر آپ شیر ملحظہ فرمائے بلند آواز سے بولیے کہ ولی اللہ والے ہیں رسول اللہ والے ہیں ولی اللہ والے ہیں رسول اللہ والے ہیں ولی اللہ والے ہیں رسول اللہ والے ہیں ہمارے حق میں آسانی یہاں بھی نہیں ہمارے حق میں آسانی یہاں بھی غیر نبی کا ذکر نورانی یہاں بھی غیر نبی کا ذکر نورانی یہاں بھی غیر اب ایک خوبصورت مطلع ملاحظہ فرمائے محبتوں کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ یقیناً اس گاؤں والے محمدہ والوں نے یہ خوبصورت جلسہ سجا کر یہ ثابت کر دیا کہ سلسیلا ابھی میں شروع نہیں ہوا ہوں کافی تھکا ہوں رات بھر کا جگہ ہوں دن بھر کا بھاگا بھایا ہوں آپ کے سامنے حاضر ہوں بس آپ کی محبت آ جائے گی تو انشاءاللہ میرے بھی اندر پھول ٹاک ٹائم یقیناً ٹاور کام کرے گا انشاءاللہ رفتہ رفتہ سرکارِ عالی حضرت نے فرمایا تھا کہے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو تو آرام ہوئی جائے گا انشاءاللہ میں شیر پر رہا ہوں ملاجہ فرمائے کہ آپ سنیوں نے یہاں جلسہ منا کر ثابت کر دیا کہ سلسلہ محبت کا سلسلہ محبت کا ٹوٹنے نہیں دیں گے سلسلہ محبت کا ٹوٹنے نہیں دیں گے سلسلہ محبت کا ٹوٹنے نہیں دیں گے کہ ہم رسول سے رشیطا چھوٹنے نہیں دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار اللہ اکبر کہ ہم رسول سے رشیطا بولو 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 ہم رسول سے رشیطا چھوٹنے نہیں دیں گے اور یہ بھی تمنا کہ آؤ اپنے جلسے میں دوستوں کرے وعدہ آؤ اپنے جلسے میں دوستوں کرے وعدہ ہم رسول آزمے کو روٹنے نہیں دیں گے ہم رسول یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار اللہ اکبر اور ایک اتنا خوبصورت شیئر دے رہا ہوں کہ دیکھتا ہوں آگے سے یا پیچھے سے نعرہ لگتا ہے ملاحظہ فرمائے ایک عقیدت کا شیئر ذرا جہن کہ بولیے سوان اللہ ماشاءاللہ آپ کی بے پناہ محبت مل لے یہ طبیعت بہت خوش ہو رہی اللہ محبت کو صحیح سلامت رکھیں میں ایک شیئر دے رہا ہوں کہ بات ہی کر کفن سرے پہ ری بات ہی کر کفن سرے پہ یہ بلال کہتے تھے اللہ مہاری جاہ صاحب کبلہ کے حوالے سے اور نقیب ہندوستان اللہ مہاری جاہ فالو کی سب جملہ علماء اکرام کی دعائیں لیتا ہوا اب اللہ حضہ فرمائے کہ بات ہی کر کفن سرے پہ یہ بلال کہتے تھے یہ بلال کہتے تھے کیا کہ اپنا دین و اماغ میں اپنا دین و اماغ میں لوٹنے نہیں دیں گے سبحان اللہ بابا ماشاءاللہ برزر پلند آواز سے لگائیے اگر لگائیں تمہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ برزر پلند آواز سے لگائیے نہیں دیں گے اور یہ بھی ایک تگڑا شیر دے رہا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ غور سے سنو ہم میں میں چھپ جاؤں تو آپ شروع ہو جائیے ملاحظہ فرمائے کہ غور سے سنو ہم میں تھوٹے ڈالنے والوں غور سے سنو ہم میں تھوٹے ڈالنے والوں اور سنیوں کو آپ سے میں تھوٹے ڈالنے نہیں دیں گے سنیوں کو آپ سے میں تھوٹے ڈالنے نہیں دیں گے ہم رسول سے رشتہ تھوٹے ڈالنے نہیں دیں گے اور پوری دعاوں کے ساتھ شیر اخیر مقدہ کی شکل میں ملاحظہ فرمائیں محبتوں سے بولیے سبحان اللہ علماء اکرام کے حوالے سے کہ عشق مصطفیٰ علی فتی آخرت کا ساماغ عشق مصطفیٰ علی فتی آخرت کا ساماغ عشق مصطفیٰ علی فتی آخرت کا ساماغ ڈالنے نہیں دیں گے سلسلہ محبت کا ٹھوٹے نہیں نہیں دیں گے ہم رسول سے رشتہ ٹھوٹے نہیں نہیں دیں گے حضرات حضرات ابھی ابھی جو آپ ناتو منقبت کے ترانے سماعت کر رہے تھے وہ آپ کو نیو سیٹی ساؤنڈ سرویس کی جانب سے سنایا جا رہا تھا لہذا ناتو منقبت کے سیٹی کیسی وہ جلسہ کے لیے ایک بار ضرور موقع دے نیو سیٹی ساؤنڈ سرویس سلیم پور مصطفی پور مینہ پور روڈ مظفر پور بحار پروپرائیٹر محمد خرشید عالم موائل نمبر 9008 9008 2039 89 90 90